ویلکم بیک ویورز آپ دیکھ رہے ہیں چینل لٹیرچر لیور اور میں ہوں آپ کے ساتھ انتظار حسین مٹرومہ آج کی لیکسر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے پیرڈائز لاسٹ بک نائن کو پیرڈائز لاسٹ کی بک نائن جو ہے وہ انتہائی شارٹ سی بک ہے لیکن اگزام کے پرنٹ اوف یو سے بہت امپورٹنٹ بک کنسیڈر کی جاتی ہے اور اگر ہم اس سٹوری کا اوورال انالیسز کریں اس سٹوری کو ہم اوورال دیکھیں تو اس میں بھی بک نائن جو ہے اس کی ایک اپنی سپیسیفکلی پرٹیکلرلی امپورٹنس ہے بک نائن کے اندر جو سیٹن ہوتا ہے وہ واپس ارت کی طرف آ جاتا ہے اس کو واپس ارت کی طرف بھیگ دیا جاتا ہے جب وہ واپس ارت کی طرف آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ زمین جو ہے وہ تو بڑی خوبصورت ہے بڑی شاندار ہے تو اس کو جلسی فیل ہوتی ہے کہ جو ایڈم اور ایو نے راستہ اختیار کیا ہے جو انہوں نے راستہ سلیکٹ کیا ہے وہ اس کے نسبت اس کے راستے کے نسبت بیٹر ہے زبردست آپشن ہے اس وجہ سے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک زبردست اور بیٹر آپشن کی طرف جائیں جائے لیکن اس کو تو یہ آپشن نہیں ملتا لیکن وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ جو ایڈم اور ایو ہیں ان کو وہ ڈی ٹریک کرے ان کو ٹریک کرنے کی وہ اپنی پوری سٹرگل پوری کوشش جو ہے وہ کرتا ہے اس وجہ سے وہ کوشش کرتا ہے وہ سارے جنوروں کو دیکھتا ہے پڑتا ہے اور ایڈ ڈی انڈ وہ یہ ڈی سائیڈ کرتا ہے اس کا یہ ڈی سین ہوتا ہے کہ اگر وہ سنیک یا سرپینٹ کا رول کرے یعنی اگر وہ ایز ای سرپینٹ وہاں پہ جائے ایڈم اور ایو کے پاس تو وہ ان کو کمپیرٹیبلی جلدی سے ٹریک کر لے گا اور ٹریک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہاں پہ ایک جو سرپینٹ ہوتا ہے وہ سویا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور خود کو وہ ایز ای سرپینٹ ریپریزنٹ کرتا ہے ایز ای سرپینٹ جو ہے وہ شو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایٹ ڈی انڈ وہاں پہ جب ہم سٹوری آگے جاتی ہے تو نیکس دے جو ایڈم اور ایو ہوتے ہیں وہ اپنی روٹین میٹر کے کام کے لیے جو کہ ان کا کام ہوتا ہے گارٹرنگ کا اس کام کے لیے وہ اپنے روٹین میٹر کے دوران جاتے ہیں کام پہ تو اس دن جو ایو ہوتی ہے وہ سیجیسٹ کرتی ہے کہ آج ہم اپنے کام میں سیپریٹ سیپریٹ جاتے ہیں آپ اپنا ایک سیپریٹ سیپریٹ لی کام پہ جائیں اور میں سیپریٹ لی جاتی ہوں کیونکہ ہمارا کام کو جو برڈن ہے وہ زیادہ ہے تو اس طرح جو کام ہے وہ ہمارا جلدی ہو جائے گا جلدی ختم ہو جائے گا ایڈم جو ہے وہ اس آئیڈیا سے خوش نہیں ہوتے وہ اس آئیڈیا کو اکسیپٹ نہیں کرتے وہ اس کو ایک اچھا آئیڈیا کنسیڈر نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود نہ چاہتے ہو بھی ایب کے فوکس پر اور اپنے اس لف کی وجہ سے وہ ایٹ دی اینڈ اس آئیڈیا کو بھی مان جاتے ہیں کہ چلے ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں کہ آپ سیپریٹ جائیں اور میں سیپریٹ لی اپنے کام پہ جاتا ہوں لیکن یہ آئیڈیا ان کو فیسینیٹ نہیں کرتا پسند نہیں آیا ہوتا لیکن پھر بھی وہ چلے جاتے ہیں ایڈ دی اینڈ جو سیٹن ہے وہ تلاش کرتا کراتا جو گارڈز ہوتے ہیں ان سے بچتا بچاتا ایڈ دی اینڈ ایو کے پاس چلا جاتا ہے ایو کے پاس پہنچ جاتا ہے تو ایو کو جا کے وہ ٹراب کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلے تو ایو جو ہوتی ہیں وہ اس سیچویشن کو دیکھ کر کہ جو سرپینٹ ہے وہ بول بھی لیتا ہے ایسی ایک مقلوق ایسی کریچر جو بول بھی لیتی ہے تو وہ بڑی فیسینیٹ ہوتی ہے بڑی امپریس ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے تو جب سیٹن ان کو سرپینٹ کے روپ میں ان کو ٹراب کرنے کی کوشش کرتا اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ جو فر بیٹن ٹری ہے اس کو آپ کھائیں اس سے آپ کا بہت زیادہ نالج آپ کو پوری دنیا کا پوری چیزوں کا نالج بھی آ جائے گا اور آپ کو موت بھی نہیں آئے گی تو وہ اس کو مقلوق یہ لالچ دے کر کوشش کرتا ہے کہ وہ یہ والا فر بیٹن ٹری یعنی جو نالج ٹری ہے اس کا فر بیٹن ٹری ہے اس کا فر بیٹن ٹری ہے ایڈ ڈی اینڈ جو ایو ہوتی ہیں وہ کافی سوچنے بیچار کرنے کے بعد وہ یہ فر بیٹن ٹری کھا لیتی ہیں جب وہ یہ فر بیٹن ٹری کھا لیتی ہیں تو اس کے بعد ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈس اوبیڈینس کی ہے اب ان کو یہ خطرہ لہاک ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی گارڈ کو پتا چل جائے اور وہ گارڈ ان کو سزا کے طور پر ان کو مار دیں ان کو موت آ جائے اور جو ایو ہیں اور جو ایڈم ہیں ان کو ایک نئی ایو ایک نئی فیمیل کے روپ میں دی دی جائے وہ ان کے ساتھ رہیں تو ان کو یہ بڑا اکورٹ سے فیل ہوتا ہے ایڈ ڈی اینڈ وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ جو فروٹ ہے وہ ایڈم کو بھی کھلائیں اب وہاں پہ ان کو ایک تو یہ ایشو ہوتا ہے کہ اگر میں ان کو نہیں کھلاؤں گی تو میں ان کے برابر آ جاؤں گی میرے پاس نالج ہوگا سپریارٹی ہوگی وہ سام ٹائم یہ بھی سوئیتی ہیں کہ اس نالج ٹری کو جو فروٹ ہے اسو کھانے کے بعد وہ بیسیکلی جو ایڈم سے سپیریئر ہو جائیں گی یا ایٹ لیس ان کے ایکول آ جائیں گی اور ایڈم کی جو ان کے لیے محبت ہے جو لو ہے وہ انکریز ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ اگر کین ان کی ڈیتھ ہوگی ان کو گارڈ نے مار دیا تو اس طرح ایڈم جو ہے وہ ان کو کوئی دوسری ایو جو ہے وہ مل جائے گی اور وہ اس کو لاس کنسیڈر کرتی ہیں یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اپوزٹ ان کے معنی میں چلتی رہتی ہیں جب ایڈم کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایو نے وہ جو فروڈ تھا وہ کھا لیا ہے تو وہ ان کو بہتا ڈپریسٹ ہوتے ہیں لیکن ایٹ دی اینڈ وہ بھی کھا لیتے ہیں اور وہ کھاتے اس لیے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایو ہیں وہ اب ان سے سیپرٹ نہ ہو ان کو جو سزا ہو وہ سیپرٹ لی نہ ہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو دونوں کا سزا ہو جزا ہو وہ دونوں کو اکٹھی ملے اور وہ دونوں اکٹھے رہیں تو وہ بھی جو فروٹ ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں